اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں پیارے ویورز امید کرتی ہوں آپ سب کھیلے سونگے آج میں بہت اچھی ریسپی بہت تیسٹی اور ہر گھر میں بننے والی ریگولر کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور بہت ایزی اور بہت ککلی بن جانے والی ریسپی آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور خود بنایئے گا دوسروں کو بنایئے گا ویلکم ٹو مای چینل یاسمین کوکنگ سیکرٹ تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک تپیلہ لے لیا ہے اس کے اندر میں نے لیا ہے دو چمچ آئل کے کوکنگ آئل شامل کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر آنین شامل کر دیا ہے میں نے دو تین چمچ بلدے زیادہ نہیں ایٹ کریں دو چمچ اس کے اندر آنین میں نے شامل کر دیا ہے اس کے بعد چاپ جنجر یہ میں نے ایک چمچ شامل کیا ہے سابوت لیکن میں نے چاپ کر لیا ہے بلکل باریک اور انین بھی چوب کر لیا ہے اس کے اندر ہری مرچ موٹی کٹی ہوئی مثلا ایک ہری مرچ لی ہے اس کو کٹ کر لی ہے میں نے وہ شامل کر دی ہے اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر اس کے اندر ہم شامل کریں گے سفیز زیرا گرم بسالہ میں بلیک پیپر اور کالی مرچ بلیک پیپر لونگ اور اس کے علاوہ دیکھیں سفیز زیرا اور لونگ کالی مرچ یہ ساری چیزیں آپ ضرور ایڈ کرتے ہی ہیں رائز بنانے وقت اس کو یوز کرنا ضرور ہی ہے کفتہ مرچ لے لیں تو اس سے بھی آپ کے رائز بہت منزے کے بنتے ہیں اور یہ ایسی ریسپی ہے جس سے آپ کی رائز بہت کھلے کھلے بنیں گے اور ٹیسٹی بھی بنیں گے تو اب اس کے اندر میں نے وائٹ پیپر بھی ایڈ کی ہیں دو تین دانیں بلیک پیپر بھی ایڈ کی ہیں لونگ بھی ایڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے الائچی بھی ایڈ کی ہے یہ سب کچھ میں اس کے اندر شامل کر دوں گے پھر ہم اس کو سوتے کر لیں گے تیز آنچ پر یہ جب سوتے ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر وارٹر شامل کر لیں گے موسیقا موسیقا موسیقا